اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے آٹو واشنگ مشین کے ڈیفرنٹ پروگرامز پر میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہیں ان کو کیسے اپریٹ کرنا ہے اور ان کا بیسٹ یوز کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو میری آج کی ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے میرے کچھ ویورز نے میرے سے ائر ڈرائی کے استعمال اور ان کے فوائد کے بارے میں کوسٹن کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ائر ڈرائی فنکشن کا یوز ویڈ ڈیمو اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا یوزفل ہے اور ہمیں اس کو کب استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی احتیاط کیا ہے اینڈ پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے فرنڈز آپ کی سبسکرائبشن میرے لیے گریٹ موٹیویشن ہے اس لیے سبسکرائب کرنا اور تھمزد دینا مت بھولیے گا چلیے اب ہم ائر ڈرائی کے موڈ کو آن کرتے ہیں اور یہ مشین میں آپ کے سامنے ونٹر کے کچھ کپڑے ہیں ان کو میں نے پہلے واش کیا تھا اور اب ہم انہیں ائر ڈرائی موڈ پہ ڈرائی کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ ریئر میں ورک کرتا ہے یا نہیں مشین کو میں نے کر لیا ہے پاور آن ابھی یہ نارمل پہ ہے اور اب میں اس کو پروگرام کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے لے کر آوں گی ائر ڈرائی پر تو یہ دیکھیں جی پروگرام کو ہم نے ائر ڈرائی پہ سیٹ کیا ہے لائٹ بلنک کر رہی ہے اور ٹائم آیا ہے سکسٹی منٹس یہ ون آر کا ٹائم لے گی مشین اس پورے پرگرام کو کمپلیٹ کرنے میں اور ائر ڈرائی کو پریس کرنے کے بعد جب میں پروسس کو پریس کر رہی ہوں تو کوئی بھی بٹن پریس نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ائر ڈرائی موڈ آن کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی اور چیز کو چینج نہیں کر سکتے پھر مشین جسٹ ائر ڈرائی کرے گی اور وہ بھی سکسٹی منٹس میں برحال فرینڈز یہ کافی لانگ ٹائم ہے سکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ ائر ڈرائی موڈ آن کریں گے تو آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے اس کے کیا ڈرائی بیکس ہیں اور کیا فائدے ہیں اس لیے آپ ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا تو یہ دیکھئے جی آپ کے سامنے میں نے مشین کو آن کر دیا اور مشین نے اب سپن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اب یہ سکسٹی منٹس لے گی اس پورے پروگرام کو کمپلیٹ کرنے میں چلیے کپڑے ہمارے ائر ڈرائی ہو رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فنکشن ہم کب استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز اب ونٹر ہو گئی ہیں سٹارٹ اور بہت سارے ایریاز میں جب فاغ ہوتی ہے تو سن لائٹ بلکل نہیں ہوتی اور اسی طرح جب کلاوڈی یا رینی ویدر ہوتا ہے تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کپڑے واش کرنے کے بعد ہم ان کو ڈرائی کیسے کریں گے تو اس لیے یہ فنکشن بہت ہی یوسفل ہے کہ آپ کپڑوں کو واش کرنے کے بعد ائر ڈرائی پہ لگا دیں اور اس کے بعد آپ کے کپڑے ڈرائی ہو جائیں گے اس طرح رینی ویدر وغیرہ کی کنڈیشن میں آپ کپڑوں کو ایزلی ڈرائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے نوردرن ایریاز جہاں پر بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے اور سن لائٹ بھی نہیں ہوتی تو وہاں پر بھی کپڑوں کو ڈرائی کرنا مشکل ہوتا ہے رہتے ہیں اور مشین اسی طرح سے سپن کر رہی ہے فائیو منٹس یہ اسی طرح مسلسل سپن کرتی رہی تھی اور اس کے بعد یہ ہاف منٹ کے لیے سٹاپ ہوئی تھی پھر دوبارہ سے اس نے سپن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اسی طرح پورا ون آر یہ فائیو فائیو منٹس کے بعد تھوڑی دیر سٹاپ ہوتی تھی اور پھر سے سٹارٹ ہو جاتی تھی یہ دیکھئے ابھی فورٹی نائن منٹس میننگ ہے اور اب یہ تھوڑی دیر رکی تھی اور اس کے بعد یہ اس طرح سے کپڑوں کو موڈ کروا رہی ہے اور پھر دوبارہ سے سپن کرنا سٹارٹ کر دے گی یہاں پر فرینڈز میں آپ کو ایک اور چیز بھی کلیر کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایر ڈرائے میں کوئی ہوت ایر کے ذریعے کپڑے ڈرائے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ سپننگ کے پروسس کے ذریعے سے ہی کپڑوں کو ڈرائے کرتی ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز 48 منٹس ابھی رہتے ہیں اور مشین نے اسی طرح سے سپننگ دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم ایر ڈرائے موڈ کو آن کریں تو ہمیں کیا اتیاد کرنی چاہیے فرینڈز جب آپ مشین کو ایر ڈرائے پہ لگا دیتے ہیں اور مشین سپننگ سٹارٹ کر دیتی ہے تو اس وقت آپ نے یہ کیئر کرنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی مشین کو خود سے سٹاپ نہیں کرنا اگر آپ مشین کو سٹاپ کریں گے تو کیونکہ وہ بہت سپیڈی سپن کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک دم سے شوک لگے گا اور وہ جھٹکے کے ساتھ رکے گی تو انٹرنلی مشین آپ کی ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ کبھی بھی سپننگ کے دران آپ نے مشین کو ایک دم سے آف نہیں کر دینا تو یہی اس کی سب سے بڑی کیر ہے کہ جب آپ ایر ڈرائے کو آن کریں گے اس کے بعد آپ نے خود سے مشین کو آن آف نہیں کرنا یہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرے گی اور اس کے بعد خود سے ہی آف ہوگی یہ دیکھئے فرنڈز ابھی 14 منٹ رہتے ہیں ایر ڈرائے کے سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں میں نے آپ کو اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس کو آپ نے کب استعمال کرنا ہے اور کیسے یہ مالی یوسفل ہے اور ساتھ میں نے آپ کو کیر بھی بتا دی ہے اب میں آپ کو اس کا ڈرائے بھی بتا دیتی ہوں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ایر ڈرائے پہ لگاتے ہیں تو کیونکہ بہت ہی لانگ ٹائم ہے سکسٹی منٹس کا ٹائم ہے اور مشین مسلسل سپن کرتی ہے تو اس میں بجلی بھی کافی زیادہ خرچ ہوتی ہے اور ٹائم بھی کافی زیادہ لگتا ہے اس کی بجائے اگر آپ سمپلی سپن کر لیں جو کہ ٹین منٹس کا ٹائم ہے اس پہ بھی آگے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے والی ہوں آپ اس کو بھی دیکھئے گا تو وہ زیادہ یوزفل رہے گا آپ کے لئے اس کو آپ ٹین ٹین منٹس یعنی ٹونٹی منٹس کے لئے آپ کپڑوں کو سپن کر سکتے ہیں وہ آلموسٹ اتنا ہی ڈرائے ہو جائیں گے جتنا کہ یہ ایر ڈرائے سے ہوئے تھے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے ون آر کے لئے مشین کو سپننگ پہ لگا دیں ایسا کوئی ہوت ایر ٹائپ سسٹم تو ہے نہیں تو پھر بجائے اس کے کہ ہم ایر ڈرائے کو یوز کریں ہم سپنن والے فنکشن کو یوز کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیمو بھی دے رہی ہوں یہ دیکھئے تھوڑی دیر کے لئے یہ رکی تھی اور پھر سے اس نے اسی طرح سے کپڑوں کو موگ کروانا شروع کیا اور اب یہ دوبارہ سے سپننگ سٹارٹ کر دے گی فائی منٹس ریمیننگ ہیں اور اس کے بعد یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا ایک اور بھی کیر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کپڑوں کو ایر ڈرائے کر رہے ہوں تو ان آرز میں کریں جب آپ کو یقین ہو کہ ان آرز میں لائٹ نہیں جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ نے مشین کو ایر ڈرائے پہ لگایا ہو اور اچانک سے لائٹ چلی جائے اور مشین کو شوق لگے اور انٹرنلی اس کو کوئی نقصان پہنچے فرنڈز تو میں نے آلموسٹ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر کر دیئے ہیں چلیے اب 3 منٹس باقی ہیں اور ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس سر تک ہمارے کپڑے ڈرائے ہوئے ہیں باقی آٹو مشینز ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو آنسر دوں گی تو یہ دیکھیں جی ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا مشین ہماری آف ہو گئی ہے چلیے اب ہم کپڑوں کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس سر تک ڈرائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے شال پر ٹیشو رکھ کر پریس کیا ہے اور یہ آلموس ڈرائی آیا ہے اب ہم اس اپر کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا ڈرائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں اس پر بھی ٹیشو رکھ کر پریس کر رہی ہوں اور اس پر بھی ٹیشو آلموس ڈرائی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ائر ڈرائے مارڈ نے کپڑوں کو ڈرائے کیا ہے لیکن فرنڈز جب میں نے ان کو ہاتھوں سے فیل کیا تو یہ ڈرائے تو تھے لیکن ان میں ایسے ہلکی ہلکی ویٹنس تھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کپڑوں کو ائر ڈرائے کرنے کے بعد نکالیں اور ان کو تیہ لگا کر آپ کبر میں رکھتے نہیں بلکہ آپ کو ان کو تھوڑی دیر ائر لگوانی پڑے گی یا تھوڑی دیر ان کو آپ کو دھوپ میں ڈالنا پڑے گا جسٹ فائیو ٹو ٹین منٹس اور تب یہ جا کے ان کی یہ ویٹنس ختم ہوگی فرنڈز اینڈ پہ میرا یہ کنکلین ہے کہ بجائے اس کے آپ کپڑوں کو ائر ڈرائے پہ لگائیں اور سکسٹی منٹس ایک لانگ ٹائم کے لیے آپ ان کو سپن کریں آپ مشین کو سمپلی سپن موڈ پہ لگائیں اور ٹین ٹو ٹونٹی منٹس کے لیے اس کو سپن کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اگر تو اس میں کوئی ہوت ائر ٹائپ سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے برحال یہ میرا اپینین ہے اب میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کے لیے یوسفل رہے تو تھمز اپ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ